سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں بائیس ہزار نو سو اکتالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے اس طرح ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر تیرہ لاکھ پچاس ہزار سات سو تیہتر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں فاروق آباد کے قریب ریلوے پھاٹک پر مسافر کوسٹر ٹرین کی ضد میں آنے سے اس سے خاندان سے تعلق رکھنے والے انیس افراد جہاں باہق جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے سابق وزیر آزم نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ارشد ملک کے خلاف ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے پر برطرفی کا فیصلہ کیا گیا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں صداد دہشتگردی کی عدالت کا فیصلہ چیلنج اپیل تینوں مجرموں خالد شمیم موزم علی اور محسن علی کی جانب سے دائر کی گئی ہر سال تین جولائی بین الاقوامی سطح پر پلاسٹک بیک فری ڈے کے طور پر منائی جاتا ہے اس مسیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو بلیک میلنگ کیس میں ملوث جج ارشد ملک کو عودے سے برطرف کر دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سچ ثابت ہو گیا جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا ارشد ملک کے خلاف ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے پر برطرفی کا فیصلہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو بلیک میلنگ کیس میں ملوث جج ارشد ملک کو عودے سے برطرف کر دیا چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے فیصلہ سنایا ذرائقہ کہنا ہے کہ ارشد ملک کو ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے پر ہٹایا گیا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل سات سینئر ججز نے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا اجلاس میں جسٹس محمد امیر بھٹی شہزاد احمد خان سجاد علی خان جسٹس آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نچفی نے شرکت کی خیال رہے ارشد ملک اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ججز تائنات تھے انہوں نے چوبیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو نواز شریف کو الازیزیا کرپشن ریفرنس میں سات سال سزا سنائی تھی اور فلیکشپ کیس میں بلی کیا تھا جس کے بعد ججز ارشد ملک کا ویڈیو سکینڈل منظر عام پر آیا تھا ارشد ملک نے نواز شریف اور حسین نواز سے ملاقاتوں کا اعتراف کیا تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچا اور اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان نے 23 اگرز 2019 کو حکم نامے میں کہا تھا کہ نواز شریف کی سزا کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کر سکتی ہے دوسرے جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا جج ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ کے حضور سربت سجود ہوں کہ نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا ثابت ہو گیا جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں انصداد دہشدگردی کی عدالت کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ عدالت 18 جون کے سپیشل کورٹ کا حکم کالدم قرار دے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں انصداد دہشدگردی کی عدالت کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ عدالت 18 جون کے سپیشل کورٹ کا حکم کالدم قرار دے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس میں انصداد دہشتگردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی اپیل تینوں مجرموں خالد شمیم معظم علی اور محسن علی کی جانب سے دائر کی گئی اپیل میں استدعہ کی گئی کہ اس نام آباد ہائی کوٹ 18 جون کے اسپیشل کوٹ کا حکم کل ادم قرار دے جس کے بعد ریاست اور انسپیکٹر ایف آئی اے فریق اور ریجسٹرار آفیس نے اپیل وصول کر لی ہے یاد رہے ایمکی امران فاروق قتل کیس میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تینوں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی عدالت نے قتل کی سازش معابنت اور سہولت کاری کیس پر فیصلہ دیا تھا عدالت نے بانی متحدہ اور افتخار حسین اشتہاری ملزمان محمد انور اور کاشف کامران کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے وزیر آزم امران خان نے شیخ اپورا ٹرین حادثے میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کی ہدایت کی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فاروق آباد کے قریب ریلوے پھائٹک پر مصافر کوسٹر ٹرین کی زد میں آنے سے سکھ خاندان سے تعلق رکھنے والے انیس افراد جا بہر جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے شیخ اپورا کے علاقے فاروق آباد میں جاتری روڈ پر واقعہ ریلوے پھائٹک پر مصافر کوسٹر کراچی سے لاہور جانے والی شاہ حسین ایکسپریس سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں کوسٹر میں سوار متعدد افراد جا بہر حق اور زخمی ہو گئے حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا طبیعی عملے نے حادثے میں انیس افراد کے جا بہر حق جبکہ آٹھ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے زخمیوں میں سے کچھ کی حالہ تشویشناک ہے ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ کوسٹر میں صرف خاندان سوار تھا جس کا تعلق پشاور سے تھا خاندان کے تمام افراد قریبی عزیز کی فودگی پر ننکانہ صاحب آئے تھے ننکانہ صاحب سے واپس پشاور جاتے سچا سودا گردوارہ کے پاس کوسٹر بس ٹرائیور نے پھاتک سے پیٹھے کچھے راستے سے بس گزارنے کی کوشش کی اسی دوران کوسٹر کراچی سے لاہور جانے والی شاہ حسین ایکسپریس سے ٹکرا گئی وزیر آزم عمران خان نے شہو پورا ٹرین حادثے میں حلاکتوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبیع امداد دینے کی ہدایت کی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں بائیس ہزار نو سو اکتالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے اس طرح ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر تیرہ لاکھ پچاس ہزار سات سو تیہتر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مدید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں ایک جانب کرونا کے وار جاری ہیں تو دوسری جانب اس کے مریض بھی تیزی سے سہتیاب ہو رہے ہیں اور اب ملک میں اس وعبہ سے سہتیاب افراد کی تعداد فال مریضوں سے زیادہ ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں بائیس ہزار نو سو اکتالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے اس طرح ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر تیرہ لاکھ پچاس ہزار سات سو تیہتر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے چار ہزار ستاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چھانوے ہو گئی ہے کرونا کے سب سے زیادہ مصدقہ مریض صوبہ سندھ میں ہیں جہاں ان کی تعداد نواسی ہزار دو سو پچیس ہے پنجاب میں اٹھتر ہزار نو سو چھپن خیبر پختونخواہ میں ستائیس ہزار ایک سو دس بلوچستان دس ہزار چھے سو چھے سٹ اسلام آباد میں تیرہ ہزار ایک سو پچیانوے آزاد کشمیر میں ایک ہزار ایک سو ساٹ اور گلگت میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار پانس سو چوبیس ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے اٹھتر افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے جابہک ہونے والوں کی تعداد چار ہزار پانس سو اک کیاون ہو گئی ہے پنجاب میں ایک ہزار آٹھ سو انیس اور سندھ میں ایک ہزار چار سو سیتیس خیبر پختونخواہ میں نو سو تیرہ سی آزاد کشمیر میں تیر تیس جبکہ گلگت میں اٹھائیس افراد کرونا سے جابہک ہو چکے ہیں ملک میں ایک جانب کرونا کے وار جاری ہے تو دوسری جانب مریضوں کی سہتیابی بھی تیزی سے جاری ہے اور اب ملک میں سوابہ سے سہتیاب افراد کی تعداد پال مریضوں سے زیادہ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے چار ہزار ستاسی نئے کیسیس ریپورٹ ہوئے جبکہ آٹھ ہزار نو سو انہتیس مریضوں نے کرونا کو شکست دی ہے اسی طرح ملک بھر میں مصدقہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چھانوے ہیں جبکہ اس وابہ کو شکست دینے والوں کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار چھے سو تیس ہو گئی ہے ہر سال تین جولائی کو بینو لقامی سطح پر پلاسٹک بیک فری ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن دنیا بھر کے عوام پر ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک کی تھیلی کے استعمال کو ترک کرنے پر دور دیا جاتا ہے مختلف تحقیقات نے پلاسٹک کی تھیلی کا استعمال ہماری زندگی کی ہر سطح پر کتنا مذر کر دیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں انسان کی کم قیمت، ہلکی پھولکی اور پائیدار ایجاد آج زمین پر بسنے والی جانوں اور ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے دنیا کا سب سے بڑا سمندر بحر القاہل ہو یا مختلف ممالک سے بہتے بڑے بڑے دریا جیسے یانگ جی، دریا نیل، سن، گنگا، نائجیریا اور می کانگ مصنوعی پلاسٹک سے بھرے نظر آتے ہیں عام زندگی میں پلاسٹک، فارمز، ٹائرز، بمپرز، مصنوعی چمڑا، ریفریجریٹر، آٹو موبائل اور پلاسٹک کے ڈبوں میں مہیا کیے جانے والے کھانے میں استعمال ہوتا ہے بظاہر فائندہ ون نظر آنے والے کچھ پلاسٹک کو گلنے میں آسطن ہزاروں سال لگ جاتے ہیں جبکہ ایک عام پلاسٹک کے بیک کو گلنے کے لیے بھی کم سے کم پانچ سو سال درکار ہوتے ہیں جو اب تیزی سے سمندری وسائل کو زہریلا بنا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ زمین کی سطح اور آب و ہوا کو بھی آلودہ کر رہا ہے ایک بڑی ہیوڈ کونٹیٹی پلاسٹک کی ماحول میں موجود ہے اور یہ ماحول میں نہ صرف خوشکی میں موجود ہے یہ پانی کے اندر موجود ہے دریاؤں میں موجود ہے سمندر میں موجود ہے اور اس کا ایفیکٹ نہ صرف انسانی حیات پر ہے بلکہ جتنے جانور پودے اور دوسری چیزوں پر اس کے بڑے بھیانک اثرات ہیں نیدر لینڈز کے ماحولیاتی دارے گرین پیس کے مطابق دنیا بھر میں تیس کروڑ ٹین پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنوبی بحر اوکیانوس میں پلاسٹک کے دو سو ستانوے عرب ٹکڑے موجود ہیں چین انڈونیشیا فلپائن تھائلینڈ اور ویتنام سب سے زیادہ کچھرا سمندر میں پھینک رہے ہیں امریکہ بھی پلاسٹک کا زہر پھیلانے میں پیچھے نہیں یہاں ہر سال تین کروڑ تیس لاکھ ٹن پلاسٹک پیدا ہوا ہے جس کا محض دس فیصد حصہ ریسائیکل کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خوف کا اظہار کیا کہ دور افتادہ جزائر سے لے کے ایٹلانٹک تک کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے بچی ہو اگر یہ روجان جاری رہا تو سن 2050 تک ہمارے سمندروں میں پلاسٹک کی تعداد مچھلیوں سے زیادہ ہو جائے گی سال 2019 میں کینیڈین ماہرین کی تحقیق کے ہوش اڑا دینے والے نتائج سامنے آئے جس کے مطابق دنیا میں موجود ہر شخص سالانہ پچاس ہزار پلاسٹک ذرات نگل رہا ہے جہاں شہروں کی آلودہ ہوا ساحل سمندر کی ریت اور سمندر میں نہانے کے دوران انسان پلاسٹک ذرات کو سانس کے ذریعے جسم میں داخل کر رہا ہے وہیں انتہائی چھوٹے اور نظر نہ آنے والے پلاسٹک کے ذرات پانی کھانوں مشروب اور مسالہ جات میں گھل کر انسان کی غزہ میں شامل ہو رہے ہیں پلاسٹک کو جلانے یا دفنانے کی سابقہ کوششوں سے جو زہریلی باقیات نکلے وہ نہ صرف پودوں جانوروں اور انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوئے بلکہ ماحول کو بھی اسموک اور شدید گرمی کی صورت میں نقصان پہنچا گئے اب اس مسئیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے جیسے پولیتھن کی جگہ کپڑے یا کاغذ کے بیکس شیشے کے گلاس میں جوسز اور الومینیم کی بوتلوں میں شیمپوز مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد